دوستو نا صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک مرگیوں کی پیداوار کی جا رہی ہے جیسے کہ چالیس فیٹ لمبی دم والے مرگے یا رینبو کی طرح نظر آنے والی یہ رنگ بننگی مرگیاں تو چلیے آج آپ کو دنیا میں پائی جانے والی دس ایسی حیرت انگیز چکن کی نسلیں دکھاتے ہیں جنہیں آپ زندگی میں پہلی بار دیکھیں گے لیکن یہ نسلیں دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو انا گی دوری مرگیوں کی وہ نسل ہے جو کہ سترویں صدی سے چلتی آ رہی ہے جس کی پہچان لمبی دنب ہے آپ کو یہ مرگیں شکوکو آئیلنڈ میں نظر آئیں گے اور ان کی دنب چالیس فیٹ تک لمبی ہو سکتی ہے جو کہ لگ بگ بارہ سے سولہ پنکوں سے بنی ہوئی ہوگی یہ پنک نہ تو اس سے مزید لمبے ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ گرتے ہیں لیکن بچوں کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ہر سال ان کی لمبائی میں تین فیٹ تک اضافہ ہو جائے گا انہی مرگیوں میں آپ کو بے شمار کلرز نظر آ جائیں گے مگر سب سے پہلے اس نسل کی پیداوار کالے رنگ میں کی گئی تھی لال بھورے رنگ کی آنکھوں والی اس نسل کو پالنے کے لیے کافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرگے لڑانے کا شوق پاکستان میں کافی زیادہ پایا جاتا ہے مگر نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کئی ممالک کے اندر یہ کھیل دیکھنے کو ملے گا اس کے لیے ملیشین سیرما مرگوں کو بھی لڑایا جاتا ہے ویسے تو یہ مرگے دیکھنے میں بھی کافی خوبصورت ہیں کیونکہ ان کا ابرا ہوا سینہ ان کی پہچان ہے لیکن وزن میں ہلکے ہونے کی وجہ سے انہیں لڑایا بھی جاتا ہے ان کا وزن بس نو آنس تک ہوگا اس لیے یہ دنیا کے سب سے چھوٹے مرگے مانے جاتے ہیں سب سے پہلے یہ نسل انیس سو نوے میں پالی گئی تھی لیکن چودہ سالوں بعد ملیشین سیرما برڈ فلو بیماری سے بری طرح متاثر ہو گئے تھے اور دوبارہ اسی در کی وجہ سے اب ان کی زیادہ پیداوار نہیں کروائی جاتی دوستو ڈانگ ٹاؤ مرگوں کو دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ پہلوان مرگے ہیں جن کا اپنا ایک علیدہ ہی سٹائل ہے مضبوط جسامت کے مالک یہ مرگے ویت نام میں پائی جاتے ہیں جہاں انہیں ڈرائگن چکن بھی کہا جاتا ہے ان کی ہر ٹانگ اتنی موٹی ہوگی جتنی انسان کی کلائی موٹی ہوتی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ ایک ڈانگ ٹاؤ کی قیمت دو ہزار ڈالرز تک ہو سکتی ہے جو کہ پاکستانی تین لاکھ باون ہزار کے برابر ہے لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ڈانگ ٹاؤ مرگیوں کو اپنی موٹی اور بڑی ٹانگوں کی وجہ سے اپنے انڈوں پہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے انڈوں سے بچے نکالنے کے لیے آرٹی فیشل طریقہ استعمال کیا جانے لگا ہے یہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈانگ ٹاؤ مرگیاں کتنی مہنگی ہیں لیکن ان کا گوشت دائکے میں سب سے بہترین ہوتا ہے دوستو یہ مرگیاں کافی خوش قسمت سمجھی جاتی ہیں کیونکہ نہ ہی ان سے زیادہ انڈے نکلوائی جاتے ہیں اور نہ ہی ان کا گوشت کہیں بھی کھایا جائے گا اصل میں موڈرن گیم چکن کو لوگ صرف ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ اپنے پاس پا لیں گے یہ مرگے مرگیاں تو دیکھنے میں ہی کافی ہینڈسم نظر آئیں گے جن کو بس کھلانا اور پلانا ہے اور ان کا کام بس پیارے لگنا ہے کیونکہ کسی بھی ملک میں ان مرگیوں کو لڑوانے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جائے گا دوستو کسی پرندے یا جانور کا فل کالا رنگ تو ویسے بھی ہر دیکھنے والے کو خوبصورت لگے گا لیکن آئیم سیمانی چکن اپنے اس سر سے پاؤں تک ڈارک بلیک کلر کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہیں ان مرگیوں کے بارے میں آپ کو حیران کن بات بتاتے چلیں کہ نہ صرف یہ باہر سے بلکہ پوری کی پوری اندر سے بھی کالی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا گوشت ان کی ہڈیاں اور یہاں تک کہ اندر کے سارے اعضاء بھی پورے کے پورے گہرے کالے رنگ کے ہوں گے اس کے علاوہ ان کا خون بھی کافی گہرے رنگ کا نکلے گا بہرحال ان کے ڈسم کا ایک واحد حصہ ایسا ہے جو کہ کالا نہیں وہ ان کی زبان ہے جو کہ سفید یا گری رنگ کی ہوگی اور ان کے انڈوں کی بات کریں تو ان کے چھلکے عام رنگت والے ہی ہوتے ہیں مگر انڈوں سے نکلنے والے بچے کالے ہوتے ہیں اور اگر آپ ان کو خریدنے کا سوچ رہے ہوں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ایک مرگی کی قیمت تین لاکھ باون ہزار روپے کے برابر ہے دوستو پنکھوں کے بغیر نظر آنے والے یہ مرگے مرگیاں تقریباً پچھلے بیس سال سے پیدا ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کر کوئی بھی ان سے ڈر جائے گا کیونکہ یہ دیکھنے میں چلتا پھرتا گوشت لگتا ہے اس نسل کی پیداوار کے پیچھے ایک لوجک دی جاتی ہے کہ جب یہ پنکھوں کے بغیر ان کا جسم تھنڈا رہے گا جس سے ان کے دل کی رفتار تیز رہتی ہے اور جب دل کی رفتار تیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھوک زیادہ لگے گی تب ہی یہ فیدرلیس چکن ہر وقت کھاتے رہتے ہیں اس سے فائدہ تو یہ ہوگا کہ ان کی پیداوار زیادہ ہوگی اور گوشت کا ذریعہ بھی بڑھتا جائے گا لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر یہ زیادہ گرمی میں پالے جائیں تو یہ فوراں مر جائیں گے نمبر فور جائنٹ براہما دوستو یہ مرگہ آپ کو امریکہ میں ملے گا لیکن اسے چائنہ سے درامت کیا گیا تھا اور اٹھارہ سو پچاس سے انیس سو تیس تک ان مرگے مرگیوں کا گوشت کھانے کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے لیکن اس کے بعد لوگوں کو گوشت کے لیے اور بہت سی قسموں کے چکن مل گئے تھے جائنٹ براہما کی نسل میں تین قسم کے رنگ نظر آئیں گے اور ان کی ٹانگوں پہ بھی پنکھوں کا ہونا ان کی پہچان ہے شروع شروع میں اس جائنٹ براہما کے ہر فارم میں مختلف نام ہوا کرتے تھے اور تقریباً بارہ مختلف نام سننے کو ملتے رہے جب اس نسل کے ناموں میں مشکل آئی تو 1852 میں سب فارمز کے مالکوں نے مل کر اس کے ایک نام پہ اتفاق کیا جو کہ جائنٹ براہما ہے نمبر 3 نیکڈ نیک دوستو بغیر پنکھوں کے گردن رکھنے والے مرگے جن کا نام ترکن بھی ہے کیونکہ لوگوں کو لگا تھا کہ یہ ترکی سے تعلق رکھنے والی نسل ہے لیکن اصل میں اس نسل کا تعلق رومانیہ سے ہے نیکڈ نیک اب یورپ میں کافی تعداد میں پالے جاتے ہیں ان کے انڈے اور گوشت کافی مزیدار ہونے کی وجہ سے اسی لیے ان کو زیادہ پالنا شروع کیا گیا ہے اور آج بھی انہیں پالا جا رہا ہے نمبر 2 سلکائی بینٹم دوستو اس نسل کے مرگے مرگیوں کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور ان کا وزن ڈیڑھ سے ساڑھے تین پاؤن تک ہوگا ان کی پہچان ان کے سر پہ بنے ہوئے پنکوں کی وجہ سے ہے لیکن ان کے پورے ڈسم پہ موجود پنک سلک کی طرح ہوتے ہیں جو کہ پورڈل نامی کتے کی طرح نظر آتے ہیں اس نسل میں چھے رنگ دیکھنے کو ملیں گے جن میں کالا نیلا پیلا سفید اور دوسرے رنگ وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ سلکائی بینٹم لال رنگ کے بھی مل جاتے ہیں اس نسل کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی پالا جاتا ہے نمبر 1 پالش دوستو اس نسل کا تعلق نیدر لینڈ سے ہے لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان کا نام پالش کیوں رکھا گیا تھا ان کے سر کو بھی خوبصورت پنکھوں نے لپیٹا ہوا ہے جس وجہ سے ان کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ نسل سب سے پہلے یورپ اور سپین میں پیدا کی گئی تھی اور پھر نیدر لینڈز میں بھی ان کی پیداوار شروع ہو گئی ان کو نہ صرف ان کی خوبصورتی کی وجہ سے پالا جاتا ہے بلکہ پالش کے انڈے بھی کافی لذیذ ہوتے ہیں تو دوستو یہ تھی دنیا بھر میں پائی جانے والی چکن کی کچھ حیرت انگیز نسلیں جنہیں دیکھ کر یقیناً آپ کا بھی دل کرے گا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی نسل آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے تو ان سم میں سے کون سی چکن کی نسل آپ کو سب سے زیادہ حیرت انگیز لگی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بوک ٹویٹر اور اسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں